اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تیلکہ نوز اور میں ہوں نصرت خلیل ناظرین نائر نے پنجاب حکومت کی چھمپن کمپنیوں میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جس میں حیرت ناقسم کے کرپشن کے ریکارڈز اور حقائق سامنے آئے ہیں سپیرز کا پیسہ جس بے دردی سے لوٹایا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ان میں سے ایک کمپنی پنجاب لینڈ ڈولکمنٹ بھی ہے جس کے تانے بانے بزریا آشانہ اکبال سکیم پیراگون سیٹی سے ملتے ہیں آشانہ اکبال سکیم غریب عوام کے لیے چھوٹے کوارٹرز بنا کر دینے کا پورجیکٹ تھا جس کا مہاہدہ سپارکو گروپ سے ہوا سپارکو گروپ میں تین کمپنیاں تھی جس میں خواجہ ساد رفیق کے فرنٹ کمپنی بھی شامل تھی جو علی سجاد اور ندیم زیا پیرزادہ نامی افراد کے ذریعے آپریٹ ہو رہی تھی علی سجاد اور ندیم پیرزادہ کون ہے یہ خواجہ ساد رفیق کے فرنٹ مین ہے جن کے نام پر پیراگون سیٹی پیراگون منی ایکسچینج اٹریٹر روڈ پیراگون ہولڈنگ اور بے شمار دوسری کمپنیاں بھی چل رہی ہیں تقیقاتی داروں کی ریپورٹ کے مطابق یہ سب کمپنیاں جا کے سادیان اسوسیٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہوتی ہیں سادیان اسوسیٹ خواجہ ساد رفیق کے ڈی ایچ اے والے گھر پر ڈرمی کمپنی کے حیثیت سے آپریٹ کر رہی ہے تقیقاتی ریپورٹ کے مطابق خواجہ ساد رفیق جس نے اپنی سیاست کا آغاز کالش لائیس سے بس اڈوں سے جگہ ٹیکس اور بدماشی کے ذریعے شروع کیا وہ آج کیسے ارپتی بن گیا ناجائز غبزے اور ظلم سے ہتیائی ہوئی زمینیں جو کہ پیراغون سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں زم کر لے گئی ہیں خواجہ ساد رفیق کا فرنٹ مین ندیم زیا پیرزادہ ہواپٹا کا ایک معمولی ایس ٹی او تھا اور اب ارپتی کیسے بن گیا خواجہ ساد رفیق نے ساری انویسمنٹس ندیم زیا پیرزادہ کے نام پر کی ہوئی ہیں یہ شاتر اور کپٹ وزیر اپنے نام پر کچھ نہیں رکھتا مگر تحقیقاتی داروں نے اس کے جائدادوں اور بے نامی سرمایہ کاری کا سراخ لگا لیا ہے اور جلد ہی تسلات منظریاں پر آ جائیں گی پنجاب حکومت کی بنائی ہوئی کامپنیز کی تحقیقات کے دوران کرپشن کے حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں جس میں ایک کیس خواجہ ساد رفیق کا اس وقت سامنے آیا جب آسیانہ اقبال میں فراڈ کی چاندین کی گئی جس کی کڑیاں خواجہ ساد رفیق سے ملتی ہیں جو کہ لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ ہے اور بلیک منی وائٹ کرنے کا ماہر ہے وزیر موصوف اس سلسلے میں کبھی اپنے دوستوں اور کزن سے بڑے بڑے قرضے حاصل کرتے ہیں اور کبھی سرویسز اور بیورکریش کمیشن کے نام پر اپنی بلیک منی وائٹ کرتے ہیں جس میں مرکزی کردار وزیر موصوف کی ساد یان ایسوسیئر پیراغون سیٹی پیراغون منی ایکسچینج پیراغون ہولڈنگ اور دیگر کئی کمپنیاں جن کا تعلق وزیر موصوف سے ہے اس سلسلے میں تقیقاتی اداروں نے چاندین شروع کر دی ہے اور جلدی اہم انتصافات متوقع ہیں جس میں خواجہ ساد رفیق اور ان کے تمام فرنٹ پین بھی کانون کے دارے احتیار میں آ جائیں گے خواجہ ساد رفیق کے زندگی کا سفر اندرونے لاہوری گیٹ کے ڈھائی مرلے کے مکان سے شروع ہو کر دی ایچی کے دو کنال والے گھر اور درجنوں فرنٹ کمپنیاں اور عربوں کے سرمایے تک محیط ہے ان کی سیاست کالیج کی گھنڈا گھٹی سے شروع ہو کر وفاقی وزارت تک جاتی ہے ان کے لینٹ مارکیا گیند میں کئی گھنڈا گھٹ اناثر جو کہ بینک فراڈ میں بھی شامل ہیں ناظرین دل تھام لیں اور خواجہ ساد رفیق کے کمپنیز کے نام سنیں سادیان اسوسیئرز پیراغون سیٹی پیراغون منی ایکسچینج پیراغون ہولڈنگ بسم اللہ انٹریڈنگ سارویسیز ایکزیکٹیو ڈویلپرز بی این پی ڈویلپرز لینٹ ان رواک مطابق زمینے بڑکی روڈ اور مضافات میں جو قبضے کی گئی ہیں ایڈی اے سیٹی میں زمینوں کا منظور نظر چھے عدد کمپنیز کے ذریعے سستے داموں خریدا جا رہا ہے وزیر موضوع کے اکسہ اینامی بانڈز بھی نکلتے ہیں ان کو دوست احباب کروڑوں کے قرضے بھی دے دیتے ہیں جبکہ یہ حضرت سرویسیز اور بیوروکریش کمیشن کے نام پر بھی بھاری رکون کماتے ہیں ان کا تمام کاروبار فرنٹ مین کے ذریعے چلتا ہے جن میں سب سے بڑا فرنٹ مین ندیم زیا جو کے سابق ایسٹیو وابڑا ہیں اور ریلوے کالونی مغل پورا لاہور کا رہائشی ہے اور اب خود بھی عرب پتی بن چکا ہے جبکہ دوسرا فرنٹ مین علی سجاد ہے جو کہ بیرون ملک خصوصاً چائنیز کمپنی میں وزیر موصف کی سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ کاتی دارے خواجہ ساد رفی کی کرپشن کی مکمل چاندین کر رہے ہیں جبکہ کئی دوسرے کرپٹ افراد بھی جلد ہی قانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں جن میں ہدائبیا کیس، صاف پانی سکیم، ایڈی اے سیٹی لاہور، آشیانہ سکیم، سستی روٹی سکیمیں وغیرہ شامل ہیں اہم انتشافات متوقع ہیں ملک بھر میں کرپشن کے خلاف زور شور سے موہم شروع کر دی گئی ہے موسیقی موسیقی